جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹے کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیرگیہ سے ہوں گے ویڈاوٹ ٹائم ویسٹ لیٹس سٹارٹ دا لیکچر ٹوڈے وی آر ڈسکشن آبورڈ کوشن نمبر تھری بکوز کوشن نمبر ٹو کمپلیٹ لاسٹ ڈے اچھا بیٹے یہ آپ کا جی کوشن نمبر آج تھری ہے جی کیا ہے کہ علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں یہ جی کوشن بنتا ہے تو بیٹا صاحب سے پہلی آپ نے ایڈنگ دینی ہے علامہ اقبال کا طارف آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے صاحب سے پہلی ایڈنگ آپ نے کیا دینی ہے علامہ اقبال کا طارف یعنی علامہ اقبال نمبر ٹھانہ سو ستتر کو سیال کورٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام ٹھیک ہے شیخ نور محمد تھا یہ آپ تھوڑا سا طارف لکھ کر اس کے بعد آئیں گے نظریہ پاکستان کی طرف لکھیں گے نظریہ پاکستان دوسری ایڈنگ دیں گے کیا دیں گے نظریہ پاکستان اس کی ڈیفینیشن بیٹے آپ لکھیں گے نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کا نام ہے نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کا نام ہے جہاں عوامی فلاو بے بود کا خیار رکھا جائے یہ جی اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے یہ دوسری ایڈنگ دینے کے بعد آپ نے فوراں آنا ہے تیسری ایڈنگ پر یہ جی کیا ہے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں یہ میں نے ادھر لکھا ہے تھوڑا سا نظر نہیں آرہا میں بتا رہا ہوں جی نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں کیا روشنی میں بیٹے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ پہلے پہل آپ بھی اندو مسلم کے آمیوں میں مطلب اتحاد کے آمیوں میں سے تھے لیکن اندووں کی تانگ نظری اور متعصب رویے نے جلدی علامہ اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ ایک الگ ملک کا مطالبہ کریں دیکھیں بیٹے آپ نے پہلے پہل تو قیز عظم رحمت اللہ بھی اندو مسلم اتحاد کے آمی تھے اب اندو مسلم اتحاد ہے کیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اندو مسلم کٹھی رہیں سمجھا رہی ہے علامہ اقبال بھی یہی چاہتے تھے پہلے پہل اور قیز عظم رحمت اللہ بھی یہی چاہتے تھے لیکن جیسے جیسے قیز عظم رحمت اللہ اور علامہ اقبال رحمت اللہ نے اندووں کے متعصب رویے برے رویے کو دیکھا تو ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کی ریاست کا الگ سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا سمجھا رہی ہے جی تو یہ جی اس کی ایڈنگ آپ دیں گے سمجھا رہی ہے یہ ایڈنگ دے کے آپ نے یہاں سے شروع کرنا اس کے بعد آپ نے ایڈنگ دینی ہے نیکسٹ خطبہ علا بعد بیٹا یہ تو بڑا مشہور خطبہ ہے نائٹین تھرٹی میں اپنے مشہور خطبہ علا بعد میں انہوں نے مسلمانوں کے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تھا کہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں یہ تو قیز عظم نے بھی کل بات کی تھی اگر آپ نے نوٹ کیا ہو بیٹے تو یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا قیز عظم رحمت اللہ کی شخصیت نے بھی یہی چیز کہی تھی کہ اگر مسلمانوں کو الگ ریاست دے دی جائے تو تاکہ وہ اپنے یعنی ہم نے زمین کا ٹکڑا محض اس لئے حاصل نہیں کیا کہ ہم صرف وہاں پر رہیں اور پاکستان بنیں ہم نے زمین کا ٹکڑا اس لئے حاصل کیا تاکہ ہم سلام کے اصولوں کو سیکھ سکیں سلام کے صحیح ضوابط پر عمل پیرا ہو سکیں سمجھ آ رہی تو یہاں پر علامہ اقبال کی شخصیت بھی یہی بات کر رہی ہے انہوں نے نائنٹین تھرٹی میں اپنے مشہور خطبہ علاباد میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا مطالبہ کرنے کے لئے کہا کہ آپ ایک الیدہ قوم ہیں اندو اور مسلم کبھی بھی ایک اتحاد کے عامی نہیں ہو سکتے مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں اس کے بعد آ جاتا ہے اگلی ایڈنگ آپ نے دینی علامہ اقبال کا دعوی دعوی کیا تھا علامہ اقبال کا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کیا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی اندوستان کے مسلمانوں کو جو شمال مغربی میں اندوستان کے مسلمانوں کو بلا ہر ایک ریاست قائم کرنا پڑے گی اسلامی ریاست اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام باسیت و مدنی قوت زندہ رہے یہ علامہ اقبال نے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان مسلمان کیا کریں جی مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں میں صرف اندوستان میں اسلام کی فلاہ و بیبود کے خیال سے ایک اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں اس میں علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ چیز جلد نظر آری کہ شمال مغرب کے اندوستان ہیں شمال مغرب کے اندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو بلا ہر ایک ریاست قائم کرنی پڑے گی اسلامی اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام باقی رہے اسلام باقی رہے تو وہ اپنی ریاست لیدہ سے قائم کریں تاکہ وہ اپنے علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں اور اندوستان میں اسلام کی فلاہ و بیبود کے خیال سے ایک اسلامی ریاست کے قیام کا بھی مطالبہ کریں اس کے بعد یہ ایڈنگ دینے کے بعد آپ نے فوراً لاسٹ ایڈنگ یہ دینی ہے یہ چھوڑ دینا آپ نے الگ تشخص الگ تشخص میں کیا آتا ہے کہ آپ نے فرمایا انڈیا ایک برے سگیر ہے ملک نہیں ہے کیوں آپ نے یہ فرمایا میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ بیٹا یہ ایک ساب کانٹیننٹ ہے برے سگیر ہے یہاں پر مسلمان اور اندو دو قومیں رہتی تھی سمجھا رہی ہے یہ ملک نہیں ہے ملک وہ ہوتا ہے جہاں پر ایک ہی قوم ہو موسٹلی تعداد میں بیٹا وہاں پر اگر آج بھی آپ نظر دڑائیں تو وہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے ہندوستان کی وہ ایک ملک نہیں ہے وہ برے سگیر ہے اس وقت بھی علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ایک جناب انڈیا ایک برے سگیر ہے ملک نہیں ہے یہاں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں وہی بات آگی میرے والی کہ یہاں پر کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں مختلف زبانیں بولتے ہیں مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں سمجھا رہی ہے اور مسلم قوم اپنی علیدہ پرچان رکھتی ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ مسلم قوم ان دووں سے بلکل علیدہ قوم ہے اگر آپ گوھر کریں بیٹا اگر آن کوئی مار جاتا ہے تو وہ تو آگ میں دندہ دفن اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں سمجھا رہی ہے ہمارے آہے آسانی الحمدللہ ٹھیک ہے ہمارے آہے تو قبرستان میں دفنائی جاتا ہے سمجھا رہی ہے یا نہیں آرہی تو یہ بات ہے ہم ان سے بلکل ایک علیدہ پہچان رکھتے ہیں تمام مذہب قوموں کا فرض ہے محذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی سماجی اقتدار کا احترام کریں سمجھا رہی ہے میں آپ کو بیٹے ایک بات بتاتا چلوں لاست میں علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں آپ نے بیٹا علامہ اقبال کی جو اسٹری اپنے بک میں پڑھی ہے نا میں یہ بات بچوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایٹ کلاس میں جو بچے میرے سے پڑھ کے گئیں علامہ اقبال کی شخصیت صرف صرف اور صرف شاعر نہیں تھے وہ میری ایک بات یاد رکھنا یہ ولی اللہ تھے علامہ اقبال ولی اللہ تھے سمجھا رہی ہے یا نہیں آرہی علامہ اقبال کی شخصیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ملنے آئے تھی ایک دفعہ یہ واقعہ خیر بہت لمبا چھوڑا ہے میں انشاءاللہ جیسے اکیڈمیز اپن ہوں گی تو اگر ہم ملیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو ان کا واقعہ نوٹ کر کے آپ کو سناوں گا انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا ان کی اسٹری پاڑھ کے یہ صرف شاعر نہیں ہے بیٹا یہ ولی اللہ تھے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اوکے بیٹے آج پھر اتنے ہی ٹرتے ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم آگے سے شروع کریں گے اس کوشن کو کمپلیٹ کریں گے اوکے بیٹے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا موسیقا